حکومت اور تحریک لبائک کے درمیان معاہدہ تیپا گیا وزیر قانون زاہد حامد نے استیفہ دے دیا تحریک لبائک ان کے خلاف کوئی فتوہ جاری نہیں کرے گی تین دن میں تمام مقدمات خاتن راجہ زفر الحق کی انکواری رپورٹ کو تیس دن میں منظر عام پر لائے جائے گا معاہدہ کی کوپی نانجی ٹو نیوز نے حاصل کر لی تحریک لبائی کے رہنماؤں کا کچھ دیر بعد فیض آباد میں پریس کانفرنس کا اعلان دھرنا ختم ہونے کا امکان پیر افضل قادری اور علامہ خادم حسین رزبی کا کہنا ہے قوم کو جلد خوش خبری دیں گے وزیراعظم شاہد ساکان اباسی نے وزیر قانون زاہد حامد کا استیفہ منظور کر لیا ذرائع کا کہنا ہے کہ بازابتہ اعلان جلد ہوگا زاہد حامد کچھ دیر میں تفصیلی بیان جاری کریں گے وزیر قانون کی وزارت سے چھٹے دھرنے والوں کا بنیادی مطالبہ ہے موسیقی بلاخر معاملات سلجنے کی امید نکل آئی ہے وزیر قانون احدا چھوڑنے پر تیار ہو گئے ہیں ذرائع کی مطابق وزیر قانون زاہد حامد نے اپنا استیفہ وزیراعظم شاہد خاکان اباسی کو بھیجوا دیا ہے نانٹی ٹو نیوز کا عزاز وفاقی وزیر قانون زاہد حامد کے استیفہ کی خبر سب سے پہلے دی اور باقی چینلز کو رکھا سب سے پیچھے با خبر باوسود سب سے پہلے نانٹی ٹو نیوز وفاقی کابینہ میں وزیراعظم شاہد خاکان اباسی نواز شریف سے مشابرت کے بعد اعلان کریں گے چند وزیراع کی دھرنے پر غلط حکمت عملی اور غلط مشورے دینے والے وزیراع کی قلمدان تبدیل ہوں گے پنجاب اسمبلی میں نون لیگ کے رکم صاحب زادہ غلام نظام الدین سیالوی کا کہنا ہے کہ زاہد حامد اور آرہ سناولہ مصطافیہوں حکومت اقدامات کی حمایت نہیں کرتے بیس کے قریب ارکان اسمبلی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے حکومت کے جانب سے رابطہ کیا جا رہا ہے لیکن ڈیج لوک برقرار ہے اسلام آباد آپوریشن حکومت نے خفیہ اداروں کی وارننگ پر کان نہ دھرے حساس معاملہ مس ہینڈل کیا کیا سیاسی اشرافیہ نے خرابی کر کے فوج کو ملعب دست کرنے کی کوشش کی خصوصی رپورٹ روزنامہ نانچی جو نیوز کا حصہ پیزہ بادھرنہ اسلام آباد ہائی کورڈ میں آج پھر سمات ہوگی جسٹس شوقت عزیز سندے کی شہریوں کی درخواست پر سمات کریں گے عدالت نے راجہ زفرالہ کمیٹی کی ریپورٹ پیش کرنے کا حکم بھی دے رکھا ہے عوام پاک فوج سے محبت کرتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کا حصہ کیسے بنے ذرا کہ مطابق آرمی چیف کا وزیراعظم کو شہریوں کے خلاف فوج تائنات نہ کرنے کا مشورہ شاہد خاکان اباسی اور جنرل قمر جاوید باجوا کی ملقات میں دھرنا آپریشن کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال سپاس الان کے صورتحال پر اظہار تشویش معاملہ افامل و تفہیم سے حل کرنے پر زور اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور، فیصل آباد اور دیگر شہروں میں دھرنے جاری کراچی میں کئی مقامات پر احتجاج ریڈ زون کے راستے سیل لاہور میں مال روڈ، بابو سابو اور دیگر جگہوں پر دھرنے ملتان میں رویلی، گجرانوالا میں جی ٹی روڈ اور دیگر سڑکیں بند ٹرینوں کی عام دروفت بھی متاثر ملت بھر میں دھرنے اور کشیدگی تیل کی ترسیل متاثر کراچی سے روزانہ 25 سے 30 لاکھ لیچہ تیل اندرون ملت سپلائی کیا جاتا ہے اتبار تو صرف 20 فیصد آل ٹینکرز روانہ ہو سکے ترجمان آل ٹینکرز اسوسییشن کی حکومت سے سیکیریٹی یقینی بنانے کی درخواست شریف خاندان کے خلاف العزیزیہ سٹیل میل ریفرنس کی سماعت آج ہوگی اس دغاسہ کے گواہ ملک قیب کا بیان ریکارڈ کیا جائے گا کہ اس کی سماعت احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کریں گے میرا دل اور میری جان مدینہ والے تلچ پہ سوجان سے قربان مدینہ والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن مل بھر میں عید ملاد النبی شایان شان طریقے سمنانے کی تیاریاں گلیاں بازار سچ گئے شہر شہر امارتوں پر چراغاں روز کی شامل علاقے دیر الزور میداش کے کانوں پر بمباری ترپن افراد حلا اور شرارتی بھوتے نے سپر ہیروز کی حکمرانی خاتم کر دی اینیمیڈ فلم کوکو نے پچاس ملین ڈالرز کما کر امریکی باکس آفیس پر دھوم بچا دی تسٹرس لیگ دوسرے نمبر پر چلی گئی موسیقی